مجھے ننگا کر کے کاشف آئی میری ویڈیو بنائے گئی سلٹسیدہ ہو جائے اور اس وقت بھی میں سوچ رہا ہے کہ اگر آج سے دس سال بعد بھی آنے والی نصر بھی یہ ویڈیو دیکھے گی تو اچھا ہی سوچے گی کہ کسی کام کے لیے کسی بندے نے برہنہ ہوکے اپنی ویڈیو اس کی بنی تھی پھر ایک بچہ ہمارا کاشف اوڈیو انجینئر ہے گردے میں اسے تکلیف تھی اور مکہ جب مارے تو وہ مچھلی کی طرح پڑا تھا اور تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا اور اس صرف آخری کہہ رہا تھا مجھے پین کلر دے دو مجھے پین کلر دے دو میرے خون جب مجھے یہ ننگا کر کے تصفیریں میری ویڈیوز بنا رہے تھے میرے خون کے ظاہر مچھوں کے جو دھاریں تھی میرے چہرے پہ بھی اور میری گردن پہ سے بھی مستقل بے رہی تھی اور میڈیکل ایڈ نام کی ہے تو انسانیت ہوتی نہیں کہ بندہ مر جائے گا خون زیادہ بہ جائے گا کوئی کوئی ایسی چیز نہیں تھی پھر ہم سب کو کرنٹ لگایا گیا وہ ایک خاص سپیسیفک مشین تھی ہمارے اس سے باندھ کے ہم یہ تو ظاہر مختلف جگہوں پہ لیکن دو ہمارے ایک پروڈیوسر جائے گا اور ایک کیمرہ میں ناصر اس کو نازک جو حصہ ہے آپ کے جسم کا اس پہ وہ کرنٹ لگایا گیا اور ابھی تک پچھلے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت یہ اگر آئی بی کا کوئی افسر اس بات کو ڈنائے کر دے کہ میرا ایک بھی جملہ اور یہ جو جو کچھ تشدد جو کیا گیا یہ ننگی ویڈیوز بنانے سے لے کے نازک حصوں پہ کرنٹ لگانے تک ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کرنے تک تو میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بس سمجھیں میری آخری ٹی وی اپیرنس ہوگی